السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو ایک بھائی نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے بھائی یہ کہتے ہیں کہ کیا شمال کی طرح پیر کر کر کے سونا گناہ ہے شریعت اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے دیکھیں شریعت کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیر کر کر کے نہ سویں نہ بیٹھیں نہ ہی کہ دیکھیں کعبے کی پیٹ کریں حتیٰ لکان اس بات کا خیال لکھیں کہ کعبے کی طرف تھوکے بھی نہ اس کا کیا دیکھیں عدب شریعت کے اندر ذکر کیا گیا ہے باقی تمام سمتوں کی طرف پیر بھی کر سکتے ہیں سو بھی سکتے ہیں اس میں کوئی کیا دیکھیں مسئلہ نہیں ہے صرف کعبے کا بہت خیال لکھیں کہ کعبے کی طرف ہم کعبے کا بہت عدب کریں کہ قبلے کے عدب کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے آپ اس کی باری کو کوئی یوں سمجھیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے چھوٹے بچے کو کبلے کی طرف پاؤں کر کے لٹا دیا تو جس نے لٹایا ہے وہی کیا دیکھیں اس کا ذمہ دار ہے یعنی وہی اس میں گنہگار ہوگا تو کعبے کی طرف صرف پاؤں کر کے سونا منع ہے باقی کسی بھی طرف کیا دیکھیں پاؤں کر لیں اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے کلیب کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ